اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نشست میں پارہ نمبر باعث کا خلاصہ و تفسیر ذکر کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اَجْرَحَا مَرَّتِينَ صَدَى اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ رب العزر نے ازواج متحرات کا ذکر کیا کہ ان کو اختیار دیا کہ اگر تم دنیاوی مال و زینہ چاہتی ہو تو نبی کریم سلم کو چھوڑ دو لیکن اگر تم نبی کریم سلم کے ساتھ رہتی ہو جس حالت میں نبی کریم سلم تمہیں رکھ رہے ہیں تو پھر تم جو عامال کرو گی اللہ رب العزر اس پہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا اس سے اللہ رب العزر نے اس پارے کی ابتدا کی اس طرح اللہ رب العزر نے ازواج متحرات کو یہاں پہ چھے ہدایات دی ہیں کہ یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے اگر کوئی سوال آپ سے پوچھنے آتا ہے تو اس کا جواب نرمی سے نہیں ایک تو پردے میں دینا دوسرا یہ ہے کہ آگے بھی جیسے آ رہا ہے اسی پارے میں اسی صورت میں کہ نرمی سے نہیں بلکہ کرخت آواز میں دینا ہے تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہو تو وہ تھیرانے رہے اسی طرح دوسرا فرمایا اور اپنے گروں میں قرار پکڑو اپنے گروں میں رہو باہر نہ نکلو اس طرح تیسری ہدایت یہ دی کہ جیسے جاہلیت میں تم اپنی زینت کو ظاہر کرتی تھی اب ویسے نہیں کرنا اس طرح فرمایا نماز کو قائم کرنا ہے اور پانچویں ہدایت یہ دی اور چھٹے نمبر پر فرمایا اگر تم یہ کرو گی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو گناہ ہے جو برائی ہے اس کو آپ سے دور کرنا چاہتے اس لئے یہ کام تم کرو اس طرح آگے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ رب العزت فرما دیا کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان سب میں چاہے وہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے وہ سب کے سب اس میں مرد یعنی مذکر اور مونس ہونا برابر ہے یعنی یہ نہیں کہ مرد ہوگا اس کو زیادہ سوا ملے گا اور اس کو کم ملے گا ایسی بات ہے نہیں ہے اس کی نہیں فرما دی اس طرح فرمایا یہاں پہ اصل میں یعنی اللہ رب نے فرما دیا کہ جب نبی کریم سلم کا کوئی حکم آ جائے تو پھر تم نے اپنا سر جو ہے وہ خم کر لینا ہے یعنی تسلیم کر لینا ہے اللہ کے نبی کی بات اصل میں اس کا شانن ظلم فسریعہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم سلم کے جو غلام تھے ازاد کردہ غلام تھے اور مو بولے بیٹے تھے زیاد بن حارسہ ان کا نکاح اپنی پھپی ذات یعنی حضرت زینب بن تجہہز سے کرنا چاہا تو حضرت زینب اور حضرت ان کے بھائی عبداللہ بن جہہز کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ ان کا تعلق قریش سے تھا یہ باری قبیلہ تھا تو انہوں نے کہا ازاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کیوں کریں لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ وحی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیت تلاوت کی تو وہ مان کہ ان کا نکاح ہو گیا لیکن اس کے بعد آگے جیسے پچھلے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی بند نہیں آئی تو انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے معاملے کو سمجھوتے کے ساتھ تیہ کرو لیکن جب طلاق ہوگی تو اللہ رب العزن بذریہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جو متبندہ کے احکامات اس زمانے میں چڑھ رہے ہیں یعنی اس کو مراز میں اور دیگر کاموں میں اصل بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں تو آپ نے اس رسم کو توڑنا ہے کہ حضرت زیاد کی طلاق ہوگی اور ان کی جو متعلقہ ہوگی حضرت زینب بنت جہاش اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں رہے تھے کیوں اس لیے کہ لوگ باتیں کریں گے لیکن اللہ رب العزن نے وہ رسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تڑوائی اور اس طرح فرمایا کہ مہا کانا محمد ابا آحادی من رجالکم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ کسی مرد کے نسبی والد نہیں ہے بلکہ اگر متبندہ کسی کو کہا ہے تو اس پر وراست والے احکامات یا اصل بیٹے والے احکامات نہیں سادر ہوں گے اسی طرح فرمایا کہ وہ خاتمن نبیین کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اس طرح اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے خصوصیات کو ذکر کیا کہ یا ایوہ نبی یو انہا ارسلنا کا شاہدن ہم نے آپ کو صحابقہ عمتوں پہ بھی اور اپنی عمتوں پہ بھی گواہی دینے والا و مبشراً اور خوشخبری دینے والا و نظیراً اور ڈرانے والا و دعیاً اللہ بی ازن ہی و سراجم منیرہ یہ اللہ رب علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ذکر کیا اسی طرح فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نکحتم المؤمناتی کہ اگر تم کسی مؤمنہ اور اسے نکاح کرو اور اسے فوری طلاق دے دو تو اب اس کے لئے اگر تمہارا خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی تو اس کے لئے کوئی عددت نہیں ہوگی یہ شریح مسئلہ اس طرح فرمایا کہ یا ایوہ نبی انہا احنا نہ لکا ازواج اکلہ تھی کہ اللہ رب علیہ وسلم نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار خصوصیات کو ذکر کیا پہلے خصوصی یہ ذکر کی کہ اللہ رب علیہ وسلم نے آپ کے لئے چار سے زائر نکاح حلال کر دیئے اس طرح مالے فہم ہے آپ کے پاس جو لونڈی آئے گی تو وہ بھی آپ کے لئے حلال ہے یعنی آپ کا اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے جیسے کہ آج بھی معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قزن میریج کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تو اللہ رب علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرما دیا قزن میریج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک بھی اور پاکیزہ بھی ہے اس طرح اللہ رب علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصی ہے یہ دی کہ اگر کوئی یورت آپ کو اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو حبہ کر دے حدیعہ کر دے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک ہے اس طرح فرمایا یاجو اللہ جینا آمنون آتت خلو بیوتن نبی جی اصل میں اس آیت کا شان نزول بتاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہاز سے ہوا تو علیمے کے لیے صحابہ اقرام کو دعوت دی دعوت دیں ایک تو وہ اس وقت سے پہلے مہمان آگئے تو اب کھانا پکانے میں دکت ہو رہی تھی پھر کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے تو اللہ رب نے منع کیا کہ جب کسی کے پاس جانا ہے تو ایک تو جو وقت ہو جس وقت پر بلائیا گیا اس وقت جاؤ اور جیسے ہی کھانا کھالو تو واپس آجاؤ اس طرح فرمایا اللہ رب نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعُذُو رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کی جو طبیعت ہے کیونکہ غیور نبی ہیں یہ تو ان کی طبیعت کو ان کے طبی تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے امہات المومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح ان کا حرام کر دیا کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانع ارتحال اور وفات ہو جائے گی اس کے بعد بھی امہات المومنین کا نکاح کسی اور کے ساتھ جائز ہے نہیں ہے اسی طرح آگے اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمت بیٹھے ہیں فرشتے بھی رحمت کے دعا کرتے ہیں تو تم بھی اے لوگو تم بھی اللہ کے نبی پر دودو اسلام بیٹھتے رہو اسی طرح فرمایا یہاں پر پردے کا حکم بتا دیا کہ اگر کبھی باہر جانا ہو تو اپنے اوپر ایسی چادر بچھاؤ جس سے ایسی چادر لٹکاؤ جس سے تمہارے جسم کی جو ساخت ہے وہ ظاہر نہ ہو بلکہ وہ چھپ جائے اب وہ برکہ ہوئے بڑی چادر ہو تو یہ امہات المومنین کو بھی کہا گیا اور جو مومنوں میں جو عورتیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا یعنی پردے کا حکم دیا گیا اس طرح فرمایا کہ بہت اسرائیلین درہ نہ ہو جاؤ جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کو عذیتیں دیتے تھے تکلیفیں دیتے تھے تم بھی ایسا نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان سے ہٹا لیا تو اللہ کے نبی کو بھی تم سے ہٹا لیں گے اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب نے اس امانت کو یعنی امانت سے مراد شریعت ہے اس شریعت کو اب شریعت سے مراد قائد اور اعمال ہیں ان کو اللہ رب نے پیچ کیا آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر کہ تم ان کا بار اٹھا لوگے تو انہوں نے انکار کیا یعنی ان کو اختیار دیا تھا انسان ان کا بار اٹھایا ہے اگر انسان ان باروں کو اٹھاتے ہوئے سے امانوں میں چلے گا تو اللہ رب نے ان کی بکشش فرما دیں گے اسی طرح آگے اس پارے میں سوہ سبا کو ذکر کیا کیونکہ اس میں اہل سبا کا ذکر تھا اس لئے سورہ کا نام سبا رکھا گیا اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اس کا چوتیسوہ نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھاونوہ نمبر ہے اللہ رب نے فرمایا کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب بھی قیامت کا ذکر ہے یہاں پہ اللہ رب نے دعوت علیہ السلام کی صفات کو خصوصیات کو ذکر کیا اللہ رب نے ان کو حسن سوت کے صرف دی تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی لہل ہاتے اور پرندے بھی چریند بھی سب ان کے ساتھ جا وہ تلاوت کرتے یا کوئی بات کوئی پڑھتے تو اللہ رب نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ یہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ لہل ہاتے تھے اسی طرح اللہ رب نے لوحے کو ان کے لئے نرم کیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ زیریں بتاتے جس طرح چاہتے مولڈ کر کے ان کو بنا لیتے تھے اسی طرح اللہ رب نے سلیمان علیہ السلام کے موجزات اور ان کے انعامات کو ذکر کیا کہ اللہ رب نے ان کے بڑے موجزات میں سے ایک ان کو ہوا کا موجزہ دیا کہ وہ ہوا جو دنوں کا سفر ہوتا وہ گینٹوں میں ہو جاتا کہ تخت ان کا ہوا میں اڑتا اس طرح اللہ رب نے ان کے مطاحت جنات کو کیے بڑے بڑے کام ان سے وہ کرواتے تھے اسی طرح ان کے لئے تعمیے کا چشمہ اللہ رب نے وہ کیا ہوا تھا اس سے وہ برتن بناتے تھے لیکن جب ان کی موت آئی تو وہ اچانک موت آگئی کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام لاتھی کے سارے عبادت کر رہے تھے جن ناز سے بیات المعدس کو تعمیر کروا رہے تھے تو لیکن اچانک موت آگئی پتہ بھی نہیں چلا ازن اللہ فرشتہ آیا اور ان کے روح قبض کر لی ایک سال تک وہ اسی لاتھی پہ ٹھہرے رہے تو جب ایک سال کے بعد اللہ رب نے ایک کیڑے کو بیجا جو لکڑی کو کھاتا ہے اس نے لکڑی کو کھایا اور سلیمان علیہ السلام گرے تو پھر جن ناز کو پتہ چلا تو اس سے بتانا دو باتیں مقصود تھی یہ تو بیات المعدس کا کام مکمل ہو جائے دوسرا یہ تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ جن ناز عالم الغیب نہیں ہے ورنہ وہ ایک سال تک کام نہ کرتے اس طرح ایک قومی صباح کا ذکر ہے کہ اللہ رب نے ان کے لئے ہر طرح کی نعمتیں اور طرح تازگیاں رکھی ہوئی تھی ان کے لئے پہاڑ تھے چشمیں تھے بہترین کھیتیاں تھیں لیکن جب انہوں نے نافرمان نہیں کی تو اللہ رب نے ان پہ قہد کا عذاب مسلط کیا کہ وہ سیدھے ہو جائے اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ جزینا ہم بما کفر ہوئی ان کو جو عذاب دیا اس ویے سے جو انہوں نے کام کیا جو کرتود کیا اللہ کا انکار کیا اس ویے سے اللہ رب نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس طرح کے توحید کا بیان ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ جو جتنے بھی توحید کے معاملات ہیں اللہ رب نے اگر کسی کے سفارش قبول کرنا چاہیں گے تو کریں گے ورنہ اللہ قبول نہیں کریں گے اس طرح ان لوگوں کے مقالمے کو ذکر کیا جو کمزور لوگوں گے وہ اپنے مضبور لوگوں سے کہیں گے مالداروں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں اس گمراہی میں ڈالا اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم جندت میں ہوتے لیکن وہ بھی ان کی بات کو اراد کر دیں گے کہ نہیں یہ تمہارے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا تمہارے ساتھ ہوا ہے اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ تم اس بات پر غور و فکر کرو دو دو تین تین مل کے اس بات پر غور کرو کہ اللہ کے نبی چالیس سال تمہارے درمیان رہے ہیں تو ان کی حالت کو دیکھو انہوں تمہارے درمیان صادق اور امین تم نے خود ان کو القابات دیئے ہوئے ہیں اور تم نعوذ بلہ ان کو کبھی کاہن کہتے ہو کبھی مجنون کہتے ہو اگر تم درست دلی کے ساتھ فیصلہ کرو تو تم ایسی بات نہیں کہہ سکتے اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں اس پارے میں صورت فاطر فاطر کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کیونکہ اس کی ابتدائی اس سے ہو رہی ہے اس لئے اس کا نام فاطر رکھا گیا اگر تطیب کے تبار سے دیکھتے ہیں اس کا پینتیسوہ نمبر ہے نزول کے تبار سے تالیسوہ نمبر ہے تو اللہ رب نے فرمایا الحمدللہ اللہ رب نے زمین و آسمان کو پیدا گیا فرشتوں کو پیدا گیا پھر کسی کے دو پر بنائے کسی کے چار کسی کے چھے لیکن یہ حسن نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پار ہو سکتے ہیں جیسے جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چھے سو پار ہیں اس لئے اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ جس کے لئے اپنی رحمت کے خزانے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے لئے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے وہ کوئی کھلوا نہیں سکتا اس طرح فرمایا اللہ کے طرف کلمات طیبہ وہ بھی چڑھتے ہیں اور عمل صالح بھی چلتے ہیں اب کلمات طیبہ کا مستاق تحید اور ازکار ہیں تو یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں اس طرح ان کی جو اس کی تعمہ اور اس کو مکمل کرتے ہیں وہ عمال سالح کرتے ہیں اس طرح فرمایا کہ ما یملکون من قتمیر یعنی جو تم معبودان باطلہ کو بلاتے ہو وہ خجور کی گٹک کے اندر ایک جو داگہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اس سے زیادہ مضبوط ہو تم خود ہو تو تم اپنی مضبوطی کو چھوڑ کے ان معبودان باطلہ پر اعتماد کرتے ہو ان کو اپنا خدا بناتے ہو اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو لیکن اللہ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اللہ کو تم میں سے کسی کے زورتے نہیں ہیں اس طرح فرمایا کہ یہاں پہ تین قسم کے افراد کو جو چنے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے کہ اللہ رب العزہ نے ظالم فمنہم ظالم اور اسی تا مقتصد اور اسی تا صاحبکم بالخیرات یہ تین لوگ جو ہیں یہ امت محمدیہ کے منتخب افراد ہیں کہ اللہ رب العزہ نے اس کتاب کے لئے امت محمدیہ کو چنے ظالم وہ ہے کہ جو نیکیاں بھی کرے لیکن گناہوں سے نہ بچے اور محتدل وہ ہے جو حلال کام کرے اور حرام سے بچے لیکن مکروحات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے اور سابقم بالخیرات جو ہے وہ ہیں کہ جو حلال کام بھی کرتے ہیں حرام سے بھی بچتے ہیں اور مستحبات کو اپناتے ہیں اور اسی طرح مکروحات سے بچتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو بعض مباہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کی اجازت ہے لیکن اپنی عبادات میں حد درجہ انہیما کی وجہ سے یا شبہات کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگ ہوں گے جو سابقم بالخیرات ہیں ایسے لوگ جو ہوں گے جو سابقم بالخیرات ہیں وہ بینہ حساب کے جندت میں چلے جائیں گے اور جو محتدل ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جندت میں جائیں گے اور جو ظالم ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جندت میں جائیں گے اسی طرح آخر میں اس صورت کے اللہ رب علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ذَهْرِهَا مِنْ دَابَا کہ اگر لوگوں کی بدعامالیوں کے وجہ سے اللہ اس زمین پہ عذاب اینہ شروع کرے تو یہاں پہ کوئی چپایا بھی نہ رہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ رب علیہ وسلم نے اس زمین کو اور جانوروں کو بچایا ہوئے گناہوں کے باوجود آگے اس پارے میں سوئے یاسین سوئے یاسین کے بہت سارے فضائن ہیں اس کو قرآن پہ کا دل کہا جاتا ہے صبح جو شخص اس کی تلاوت کر لے تو سارا دن اس کا اچھے کاموں میں گزرتے اور گناہوں کے معافی کا سبب بنتے تو اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ تو آئے گا تیسوے پارے میں لیکن یہ تھوڑا حصہ ہے اس کو یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم اللہ رب علیہ وسلم نے قرآن پاکی قسم کھائی اور قسم کھا کے یہ بتایا کہ ان نقل من المرسلین کہ بے شک آپ اللہ کے بیجے ہوئے رسول ہیں لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو آپ ان سے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں وَسَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے برابر ہے یہ ایمان ہیں نہیں لانے والے اسی طرح اللہ رب علیہ وسلم نے آگے ایک بستی کا ذکر کیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ اصحابَ الْقَرْيَا وہاں پہ اللہ رب علیہ وسلم نے پہلے دو رسولوں کو بیجا وہ بستی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ انتاقیہ کی بستی تھی وہاں پہ دو رسول جو بیجے گئے ان میں سے ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام صدوق تھا لیکن لوگوں نے ان کی تقذیب کی تو اللہ رب علیہ وسلم نے ان کی تائید کے لئے اور مزید قوت کے لئے تیسرے نبی شلوم کو بیجا لیکن انہوں نے ان کا بھی انکار کیا تو اللہ رب علیہ وسلم فرمایا بلکہ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پہ اللہ رب علیہ وسلم نے کہت کو ڈالا ان پہ ازمائشیں ڈالی تو وہ قوم کہنے لگی کہ یہ انبیاء سے کہنے لگی کہ نعوذ باللہ یہ تمہاری نحوست ہے لیکن اسی بستی میں سے وجہ ہمینہ قصر مدینہ تراجل و یسع کہ ایک آدمی جو نجار تھا جس کا نام حبیب بن اسماعیل بتایا جاتا ہے جب اس نے انبیاء کو دیکھا تو اس نے ان کی دعوت کو بھی قبول کی اور لوگوں کو سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ تو تمہیں اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں اتبعو من اللہ اسألکم اجر و محتدور اور تم سے کوئی عجر بھی نہیں مانتے عجر بھی نہیں مانتے تو لہذا ان کی بات کو ماننو ایمان لے ہو لیکن وہ نہیں لائے تو دعا ہے کہ آج کے پارے میں جو ہم نے پڑا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین